نمسکار دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو نہ کیول آپ کے دماغ کی طاقت دکھاؤں گا بلکہ وہ انتر بھی دکھاؤں گا جو چیمپئن ادیمیوں اور سفل لوگوں کو باقیوں سے الگ کرتا ہے میں ان سفل لوگوں میں سے ایک ہوں میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ریکارڈ توڑتے ہیں جو اپنا جیون شونے سے شروع کرتے ہیں اور کچھ بڑا حاصل کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سامانے پریوار سے ہوتے ہوئے بھی دنیا میں بڑا مقام حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنی قسمت خود لکھتے ہیں دوستوں دماغ کی کچھ گپت تقنیق ہوتی ہے جو انہیں دنیا سے الگ کرتی ہے ان کا دماغ ایک سامانے ویکتی سے بلکل الگ سوچتا ہے اور الگ طرح سے پرتکریہ کرتا ہے چاہے ان کے جیون میں کتنی بھی بادھائیں کیوں نہ آئیں لیکن وہ اپنی منجل کو ہمیشہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کے رہسے اور شکتی کو سمجھتے ہیں اور اس کا اچھے طریقے سے اپیوگ کرتے ہیں انت میں انہیں وہی ملتا ہے جو وہ چاہتے ہیں اس پوسٹ کے انت تک بنے رہیے میں آپ کو کچھ ایسی دماغی تقنیقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا اگر آپ اپنے جیون میں صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی ایک خاص انسان بن سکتے ہیں جو آپ کے جیون کو سمرد اور سفل بنانے میں مدد کریں گے دوستوں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی اچھا کوئی نہ کوئی لکشے کوئی نہ کوئی لکشے ہوتا ہے اور اگر آپ کا ابھی تک کوئی لکشے نہیں ہے تو اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد اپنا ایک لکشے جرور بنائیں اگر آپ اپنے کسی سپنے یا لکشے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو اپنا راستہ بدل لینا چاہیے یعنی اگر آپ کڑی مہند کرتے ہیں اور آپ کے سپنے پورے نہیں ہوتے تو اب آپ کو اپنے سفر کا طریقہ بدلنا ہوگا جن تکنیکوں کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کا استعمال کر کے آپ بہت جلد اپنی منجل تک پہنچ سکتے ہیں مستشک نامک شکتی کا ایک عوشوسنی بھنڈار ہے جو آپ کے استطف کی سنرچنا کو آپ کے اچھت آکار میں ڈھالنے کی شکتی رکھتا ہے آپ کا مستشک عدبھت رچنات مکتہ کا سروت اور آپ کی بھاوناؤں کا مارگ درشک ہے اور واسطہ میں یہ آپ کے کاریوں کو سنچالت کرتا ہے آپ کا مستشک آپ کے وچاروں وشواسوں اور دھارناؤں سے پربھاوت ہو کر آپ کے جیون کی دشا نردھارت کرتا ہے آپ کے مستشک میں عدبھت کشمتا ہے کہ وہ آپ کی مانتاؤں اور وچاروں کو سمجھ کر آپ کے جیون کو اسی دھانچے میں بدل سکتا ہے جس میں آپ چاہیں اگر آپ اپنی اس شکتی کو اچھے سے سمجھ لیں تو نہ کیول آپ کا ویکتیگت وکاس ہو سکتا ہے بلکہ یہ آپ کی پوری کشمتا کو اجاگر کر سکتا ہے اور واسطہ میں یہ ترقیبیں آپ کی کشمتاؤں کو جگانے کی سورنیم کنجی ہیں تو سب سے پہلے اس تقنیق کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کے دماغ کو ایسی ستھیتی میں رکھتا ہے جہاں دماغ آپ کے لکشے کے پرتی آپ کی اچھا کے لیے ایک مارگ درشک کے روپ میں کام کرتا ہے یہاں میں آپ کے من کی بھاونات مک ستھیتی کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ایک ایسا راجہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی دھیان نہیں دیتا ہے ویجیتہ مانسکتہ مطرو وہ اوستہ ہے سکارات مکتہ کا ارث ہے سکارات مکتہ یہ سننے میں بہت ہلکا شبد لگتا ہے لیکن اصل میں یہ کسی بھی ویکتی کے جیون کو بدلنے کے لیے بہت مہتوپون ہے سکارات مکتہ آپ کے دماغ کے لیے ایندھن کی طرح کام کرتی ہے جس سے آپ کا دماغ آپ کو اچھے وچار دے سکتا ہے اور اگر آپ اپنے جیون میں اپنے لیے سکارات مک نہیں ہیں تو یہ آپ کو برباد بھی کر سکتا ہے مان لیجئے کہ آپ کا پورا دن موڑ خراب رہتا ہے آپ بھی میری طرح سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے میری قسمت اچھی نہیں ہے اور بھی بہت کچھ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا اگلا دن کیسا ہوگا آئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا اگلا دن اور بھی سنتشت ادائک ہوگا اس سے بہتر اس لیے کیونکہ آپ کے دماغ کا کام وچار اتپن کرنا ہے اور وہ وہی کرے گا جو وہ چاہے گا کام کا مطلب ہے کہ اگر آپ نکارات مک رہیں گے تو اس سے نکارات مک وچار ہی اتپن ہوں گے اور اس کی کوئی سیمہ نہیں ہے سکارات مکتہ آپ کے مستشک کے لیے سب سے مہتوپورن ایندھن ہے کیونکہ سب کچھ یہی سے شروع ہوتا ہے اب اس بات کو گھرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں دوستوں سکارات مکتہ ایک پریورتنکاری شکتی کی طرح کام کرتی ہے یہ آپ سے وہ سب کچھ کروا سکتا ہے جس کے بارے میں آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے یہ نہ کیول آپ کے طور طریقے بلکہ اس سے بھی آگے آپ کے جیون کے ہر پہلو کو پربھاوت کر سکتا ہے سکارات مکتہ ایک مانسکتہ ہے یہ ایک مانسکتہ ہے جو جیون کی چنوٹیوں کے پرتی آپ کی پرتکریہ کو آکار دیتی ہے یعنی یہ آپ کے لیے ایک مانسکتہ تیار کرتی ہے جس کی مدد سے آپ اپنی یاترہ شروع کرتے ہیں اور یہی آپ کے پرنام بھی تیہ کرتی ہے اس لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو ہمیشہ کرنی ہے آپ کو سکارات مک اور آشاوادی رہنا ہوگا ہمیشہ اپنی اسفلتہ سے سیکھیں اور آگے بڑھیں تب ہی آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا موڈ بار بار بدلتا ہے تو آپ خود کو پریشانی میں پائیں گے اپنے لکشے سے آپ کو ملنے والے فائدوں کے بارے میں بتائیں اپنا لکشے پورا کرنے کے بعد آپ کو جو خوشی ملنے والی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سو پرسنٹ میں سے صرف دس پرسنٹ ہی آپ کی منجل تک پہنچ پاتے ہیں ہم ایسا اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ نبے کی عمر میں ہم یہ سوچ کر کوشش کرنا بند کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ اور کریں گے اور سچ کہیں تو جیت ہمیشہ اسی کی جھولی میں گرتی ہے جو بس چلتا رہتا ہے اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں اچھا ویوسائی یدی تم اس کی ساری سمپتی بھی چھین لو تو بھی وہ اور ادھیک گریبی پیدا کرے گا پھر سے کیونکہ اس کی مانسکتہ ایسی ہی ہوتی ہے اس لیے جیون میں کسی بھی لڑائی کے لیے آپ کو ایک مانسکتہ بنانا بہت ضروری ہے جس کے لیے سکاراتمک ہونا بہت ضروری ہے دوستوں چلو اب چلتے ہیں آئیے دوسری تقنیق کی اور رکھ کریں جس کا نام ہے رویہ سکاراتمکتہ مانسکتہ کے بعد نمبر آتا ہے آپ کے نجریے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی دنیا کو کس نجریے سے دیکھتے ہیں اسے ایک اداہرن سے سمجھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری دنیا بہت اچھی ہے اور میں ہر کام آسانی سے کر سکتا ہوں بھگوان ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں میں بہت بھاگشالی ہوں یہ ایک سکاراتمک درشتی کون ہے اس کا مطلب سکاراتمک درشتی کون ہے اور اس کا دوسرا پکش یہ ہے کہ میری قسمت اچھی نہیں ہے مجھے ہر چیز کٹھنائی سے ملتی ہے میرے اندر بہت سنگھرش ہے جندگی سنگھرش ہے یہ دونوں درشتی کون آپ کے جیون کو دیکھنے کا نجریہ ہیں اور دونوں سمان روپ سے کام کرتے ہیں اب یہ آپ پر نربھر کرتا ہے کہ جب آپ جیون میں کچھ بھی حاصل کرنے کا نرنے لیتے ہیں تو آپ کون سا درشتی کون اپناتے ہیں اس یاترہ میں آپ کو کیا ملنے والا ہے یہ یہیں ستے ہوتا ہے دوسرے اگر آپ کا دماغ سکاراتمکتہ کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ کا دماغ سمسیاؤں کی بجائے سمادھان پر کندرت رہے گا اور آپ وپرید پرستیتیوں میں بھی ہمیشہ اور جاوان بنے رہیں گے آپ کو پریرنا کی آوشکتہ ہوگی آپ کو اس کی جرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آج نہیں تو کل یہ آپ کے پاس ہوگی ہی آپ اسی وشواس کے ساتھ آگے بڑھے یہی آپ کی سفلتہ کا نرمان کرتی ہے سکاراتمکتہ اپنانے کا ارث ہے اسفلتاؤں کو چنوتیوں کے روپ میں دیکھنا اور یہی بھاونہ آپ کو جیت کی اوڑ لے جائے گی یہ ایک سہائک اور پریہ واتاورن کو بڑھاوا دیتا ہے اس سے نہ کیول آپ کو وقتگت روپ سے فائدہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے پیشور رشتے بھی بہتر ہوتے ہیں کلپنا کا پریوک کریں اگلا قدم مند کی کلپنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو ویسا ہی محسوس ہوتا ہے کام کو لے کر بہت سارے وچار آنے لگتے ہیں اور آپ ان وچاروں کو اپنے دماغ میں ایک فلم کی طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے وچاروں کو جینا شروع کر دیتے ہیں خیر آئے ایک اداہرن سے سمجھتے ہیں آپ کی اچھا ہے کہ آپ ایک آرمی آفیسر بننے کی تیاری کر رہے ہیں اور جب بھی آپ کو تھوڑا سمیں ملتا ہے تو آپ کے مند میں کچھ ایسے وچار آنے لگتے ہیں جیسے کہ جب آپ ایک آرمی آفیسر بن جائیں گے تو آپ کے جیون میں کیا انتر آئے گا یعنی آپ چاہتے ہیں وہ انتر لانے کے لیے آپ جینا شروع کرتے ہیں ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے آفیسر بننے کے بعد آپ کی جندگی کیسی ہوگی اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ اصل میں اپنے سپنے کو حقیقت میں بدل رہے ہوتے ہیں اور اسے آکرشن کے نیم میں ویجولائزیشن کہا جاتا ہے یدی آپ سکاراتمک سوچ کے ساتھ رہتے ہیں تب آپ اپنے مند میں کوئی بھی نکاراتمک وچار کریانویت نہیں کرتے ہیں جس کے کارن آپ کا مند ہر سمیں ایک سکاراتمک پرکریا چلاتا ہے اور آپ تیجی سے اپنے لکشوں اور لکشوں کی اور بڑھتے ہیں دوستوں ویجولائزیشن کے دو پہلو ہوتے ہیں یدی کسی کارن سے آپ کا مند سکاراتمک ستھیتی میں نہیں ہے تو آپ کے مند میں نکاراتمک وچار اتپن ہوں گے جس سے آپ کا مند غلط چیجوں کی کلپنا کرنے لگے گا اس لیے اس بات سے ساودھان رہیں کہ آپ کیا کلپنا کر رہے ہیں کیونکہ وہ کلپنا ایک دن آپ کی واسطوکتہ جرور بنے گی ویجولائزیشن ایک شکتشالی اپکرن ہے یہ پرکریا ایک مانسک تقنیق ہے جو آپ کی واسطوکتہ کو آکار دے سکتی ہے یہ پرکریا آپ کے دماغ کو آپ سے گھرائی سے جڑنے کی انمتی دیتی ہے جب آپ لکشوں اور آکانکشاؤں کی کلپنا کرتے ہیں تو سپنے ٹھوس یوجناوں میں بدلنے لگتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ اپنے آپ کو سفلتہ دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اس چھوی کا آدھی ہو جاتا ہے آپ کے سبھی سندہ پوری طرح سے گائب ہونے لگتے ہیں اور آپ کا آتم وشواس بڑھنے لگتا ہے اور آپ اپنی وکاس یاترہ جاری رکھنے میں سکشم ہو جاتے ہیں پشتی کیسے کریں اس کے بعد بات کرتے ہیں بہت مہتوپورن میرے ٹولز کے بارے میں آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی آتم دھارنا کو آکار دیتا ہے اور آپ کے کاریوں کے لیے ایک مارگ درشک کے روپ میں کارے کرتا ہے اس میں سکاراتمک باتیں شامل ہیں جنہیں آپ اپنی کشمتاؤں اور وشواسوں کو مجبوط کرنے کے لیے دوہراتے ہیں اور واسطہ میں یہ جادو کا ایک روپ ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کی کیسے لیکن یہ واسطہ میں ہوتا ہے دراصل جب آپ ان سبھی ٹولز کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ جادو ہونے لگتا ہے اور جہاں جادو ہوتا ہے وہاں کوئی ترک نہیں ہوتا یدھ ویرام اور اس کے پرنام کے بارے میں سن کر ہر کسی کے دماغ میں کیول ایک ہی بات آتی ہے یہ سطح ہے کہ کچھ نہ کچھ کہنے سے یدی بولنے سے ہی سب کچھ ہو جاتا تو سنسار میں کوئی سنگھرش ہی نہیں ہوتا جیون کے سارے سنگھرش سماپت ہو گئے ہوتے جب میں نے پہلی بار آرمیچر کا نرمان کیا تو میں نے خود کو دنیا کا ایک حصہ مانا سب سے مورک وقتی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا قریب تیس دن بعد مجھے اپنے اندر ایک فرق محسوس ہوا اور وہ یہ کہ میں اپنی چاہت کی طرف بڑھ رہا تھا میرے سبھی کارے میرے لکشے سے سمبندھت تھے دوسرے میں اب کاروائی کر رہا تھا میں اپنے لکشے کی اور کام کر رہا تھا اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اس پر کام کریں اس کے لیے راستے کھوجیں تاکہ آپ اس تک پہنچ سکیں اس میں آتم وشواس اور آشاواد ہے وہ بھاونائے پیدا کرتے ہیں اور آپ کی کشمتاؤں کی دینک انوسمارک کے روپ میں کارے کرتے ہیں یدی آپ اپنے لکشوں کو پھرابت کرنے کے لیے لگاتار ان کا اپیوگ کرتے ہیں تو آپ اپنی آتمچھوی اور آنترک وچاروں کو پوری طرح سے بدل سکتے ہیں کھرپیا آبھار ویکت کریں اب اگلے بندو پر ایک مہتوپون قدم کو مہان کھرطگیتہ یا کھرطگیتہ کہا جاتا ہے جو بھی ہو آپ کا لکشے بھگوان کے آشیرواد کے بینا جیت حاصل کرنا اسمبھو ہے مانو یا نمانو جیت وہی ہوتی ہے جہاں ایشور ہوتا ہے میں آپ کو ایک اداہرن سے سمجھاتا ہوں آپ نے مہابھارت میں ارجن اور کرن کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کرن ارجن سے ادھک شکتشالی تھا اور بھگوان کرشن کے بینا دھارا کو ہرانا اسمبھو تھا وہ ارجن کے ساتھ بھگوان کے سمان تھے اس لیے آپ جو بھی کریں بس بھگوان کے ساتھ رہیں اور ایسا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے جیون میں اپنی اپلبدیوں کے لیے ایشور کو دھنیواد دیں جسے کرتگیتہ کہا جاتا ہے جب آپ بینا کسی سوال یا مانگ کے اپنے اور اپنی اپلبدیوں کے لیے ایشور کو دھنیواد دیتے ہیں گنیت ہو کر واپس آتا ہے کرتگیتہ ایک پریورتنکاری ابھیاس ہے جو جیون پر ہمارے درشتکون کو آکار دیتا ہے کرتگیتہ ایک ابھیاس ہے جو آپ کے جیون کو بدل دیتا ہے بس ہر دن ایک پل نکال کر ان چیزوں پر وچار کریں جن کے لیے آپ آبھاری ہیں آبھاری رہیں کرتگیتہ تناو کو کم کرتی ہے رشتوں کو بہتر بناتی ہے اور مانسک اور بھاوناتمک سواستے کو بڑھاوا دیتی ہے اب ایک اور تقنیق کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے لیٹن یا جانے دینے کی کلا کہا جاتا ہے ہم اکثر ان وچاروں اور بھاوناوں کو پکڑ کر رکھتے ہیں ہاں جانے دو جانے دینا کمجوری کی نشانی نہیں ہے بلکہ بدھیمتہ اور طاقت کا کارے ہے جب آپ بادھاؤں کا سامنا کرتے ہیں تو جانے دینا آپ کو نئے افسروں اور وقتگت وکاس کے لیے جگہ بنانے کی انمتی دیتا ہے جب آپ سمسیاؤں کا سامنا کرتے ہیں یا سفلتاؤں کا انبھاو کرتے ہیں تو یہ سیکھنے اور صدھار کرنے کا ایک موقع ہے اور اب آخرکار آپ کے لیے ایک بونس ٹپ ہے اگر آپ اپنے جیون میں کسی لکشے کی یاترہ شروع کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اپیوگی ثابت ہوگی تو یہ بونس ٹپ ہے سدیو ورطمان میں رہیں ورطمان میں ہونے کا ارث ہے ورطمان میں جینا مطروں ورطمان میں جینا ایک ابھیاس ہے ورطمان میں جینا سچتنتہ اور آنترک شانتی کا پرویش دوار ہے اتیت کے بوجھ یا بھوشے کی چنتاؤں سے مکت ہو کر آپ پوری طرح سے ورطمان کشن میں ہوتے ہیں جب آپ جیتے ہیں تو آپ جیون کے سرل کشنوں کا آنند لے سکتے ہیں آپ کا ورطمان میں جینا تناو کم کرنے والا اور سنتشتی کا سروت ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اب تک میرا ساتھ دینے کے لیے تہے دل سے دھنیواد آپ لوگوں کو دھنیواد